اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہت کے پھول یوٹیوب چینل ناظرین پچھلی وڈیو کے اندر ہم نے آپ کو جذباتی طور پر کمزور لوگوں کی نشانیاں بتائی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی وڈیو میں ہم آپ کو جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کی نشانیاں بتائیں گے خوشگوار زندگی کے لیے کسی بھی انسان کا جذباتی طور پر مضبوط ہونا یہ بہت ضروری اور اہم ہے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کی نشانیاں بتائیں گے تا کہ آپ بھی اپنے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط بنا سکیں جذباتی طور پر مضبوط لوگ کسی کے انکار کرنے کے بعد خود کو برباد کرنے اور بکھرنے کی بجائے زندگی کے اندر آگے بڑھتے رہتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کے ساتھ اگر کوئی نقصان یا حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگ نقصان یا حادثے کے بعد اس نقصان یا حادثے کے اندر موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگوں سے اگر کوئی معافی مانگے تو وہ آسانی سے معاف کر دیتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگ ناکامی کے غم میں ہی بھنسے نہیں رہتے بلکہ اس سے جلد از جلد باہر نکل آتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگ زندگی کے اندر موج مستی کی بجائے مقصد کو تلاش کرتے ہیں وہ مقصد کو موج مستی اور مزے پر ترجیح دیتے ہیں جذباتی طور پر مضبوط لوگ اکیلے رہنے سے نہیں گبراتے کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ تنہائی زندگی کا حصہ ہے جذباتی طور پر مضبوط لوگ اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا نہیں چاہتے وہ کس قسم کے لوگوں کو پسند یا نہ پسند کرتے ہیں وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں انہیں کن کاموں میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے وہ کیا برداشت کر سکتے ہیں یا کیا بات برداشت نہیں کر سکتے ناظرین مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی وڈیو میں السلام علیکم موسیقی